اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے چکن ڈرم سٹکس بنا رہی ہوں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ چکن لے کے اس کو بوائل کر لیں اس میں لیسن اور نمک ڈال کے اور پھر اس کی ہڑی ہٹا کے اس کا کیمہ بنا لینا ہے بوائل ہوئی ہوئی چکن کا اسی در آپ آلو لے کے ان میں بھی نمک ڈال کے ان کو بوائل کر لیں چکن کو آپ نے تقریباً دس منٹ تک بوائل کرنا ہے تو دوستو ہم اب چکن ڈرم سٹکس بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک کپ آلو لینا ہے جو ہم نے بوائل کر کے میش کر لیتے اب اس میں ایک کپ چکن کا کیمہ ہم ڈالیں گے جو ہم نے بوائل کر کے بنا لیا تھا اور اس میں ایک پیاس درمیانی سائز کا ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا تھا اس کو ڈالنا ہے اور تین سے چار سبز مرچے ان کو بھی ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا تھا اب اس میں آپ نے ایک ٹی سپون خوشک دھنیا وہ ڈال دینا ہے ایک ٹی سپون آپ نے سرپ مرچ کوٹی ہوئی وہ ڈال دینا ہے ہاف ٹی سپون آپ نے کالی مرچ ڈال لیے اور ہاف ٹی سپون آپ نے اجوائن ڈال لیے اور ہاف ٹی سپون نمک اب ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لیے اب آپ تقریباً اتنا مکسر لے لیں اور اس میں چکن کی لیک پیس کی ہڈی لے کے اس کے اوپر لگا دینا ہے اس طرح کر کے آپ نے گرم سٹک بنا لیے اب آپ ایک انڈا لیں اور اس کو اچھی طرح سے پھیانک لیں یہ انڈا ہم پھینٹ چکیں اور یہ ہمارے پاس بریڈ کرمز ہیں تو ڈرم سٹک کو پہلے انڈے میں ڈیپ کر لیں پھر اس کے اوپر بریڈ کرمز لگا دیں اس طرح کر کے ہم نے سارے ڈرم سٹکز بنا لیے جوال گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں یہ ٹرم سٹکز پھرائی کر لیں جوال گرم تو یہ ہماری چکن ڈرم سٹکس تیار ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی تو شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ شکریہ